یہ کہاں لکھا ہے بھائی وہ ذرا صورت اور آیت نمبر ہمیں بھی بتا دو کہ قرآن میں لکھا ہو کہ اللہ کا ولی سندہ ہے کہیں نہیں لکھا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو انسان مر جاتا ہے وہ نبی ہو وہ علی ہو وہ ولی ہو وہ اس قبر میں دفن ہو جاتا ہے اس دنیا کے لحاظ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اس کا مالِ براست تقسیم ہو جاتا ہے اس کا اس دنیا والوں سے کوئی رشتہ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا نہ دنیا والوں کو اس کی زندگی کا شعور ہوتا ہے نہ اس کو دنیا والوں کی زندگی کا شعور ہوتا ہے وہ اگلے جہان میں جا چکا ہے اگر نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغبل چکی ہے اور اگر برا ہے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی وہ آپ کے حالات کو نہیں سمجھتا آپ اس کے حالات کو نہیں سمجھتے اس دنیا کے لحاظ سے وہ چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کچھ زندہ ہمیں دے دو کچھ وقت کے لیے اور ہم اس کو قبر میں رکھیں گے چند گھنٹے اور پھر نکال لیا جائے گا اور اس میں پتا چل جائے گا کہ وہ تجھو زندہ اندر بیجا تھا وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا تو میں نے پچھلے سیمینار میں بھی اس چیز کی یہ وضاحت کی تھی کہ کچھ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور برزرگ کے احکام اور ہیں ان کو اس سلسلہ میں خبر ہی نہیں وہ اصل میں اس دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں جبکہ برزرگ کے معاملے اکل پہ تولے ہی جا سکتے ذرا توجہ کرنا اب حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت مومن قبر میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جاتی ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر اکل کے ترازو پہ تولنا ہے تو قبر کے ساتھ قبر ملی ہوئی اور دونوں ہی امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر دونوں کی ہدے نظر تک کیسے کھولے گی ہزاروں ایک قبرستان میں ہیں سالحین بھی ہیں تو ہدے نظر تک قبر کیسے کھولے گی تو شریعت کہے گی تمہاری جو سوچ ہے یہ دنیا والی ہے شریعت برزرگ کی باتیں بتا رہی ہے تم چھپ کرو شریعت کو مانو برزرگ میں جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا کہ قبر کیسے کھلتی ہے اس واسطے میں اس طبقے کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم ہمیشہ یہ صورت اختیار کرتے ہو کہ تم برزرگ اور دنیا کو ایک طراز میں دھولتے ہو جان لو برزرگ اور ہے اور دنیا اور ہے اور اگر اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کہ قبر والے کا انداز کیا ہوتا ہے تم زندہ کو قبر میں دفن کر کے حیاتِ ظاہری دنیاوی پر برزرگ کو کیس کرنا چاہتے ہو میں تمہیں محدثین کے امام سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے زندہ ہیں دنیا میں ان کا معاملہ چھوڑو تم ہمیں کوئی چھٹی نہ دو ہم جو قبر میں ہیں ان سے یہ ثابت کروائیں گے کہ ان کا انداز کیسے ہوتا ہے وہ قبر میں رہ کے کیسے سنتے ہیں اور کس انداز میں قبر سے وہ اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں یہ کتاب اس سکات ہے جس میں سیتہ راویوں کا ذکر ہے یہ امام ابن حبان کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کی جلدوں کو دیکھ کر حدیث کا میجار معجن کیا جاتا ہے حدیث کمزور ہے یا صحیح ہے اس کے راویوں کی جو پوزیشن ہے ان کتابوں سے یہ کتاب اس سکات جیسے کتابوں سے معجن ہوتی ہے اس کتاب کے اندر جلد نمبر دو پر صفحہ نمبر بتیس پر حضرت احبان بن سیفی حضرت احبان بن سیفی ان کا ذکر ہے یہ حضرت احبان بن سیفی کون ہے یہ چوندوی پدروی صدی کے نہیں یہ بڑے پرانے ہیں کون یہ حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں یہ حضرت ابو زرغفاری کے شاگرد ہیں یہ احبان سیفی احبان بن سیفی حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کا انداز کیا ہے یہ بسرہ میں رہتے تھے اور بڑے زاہد و عابد تھے بڑے پریزگار تھے انہوں نے موت کے وقت یہ وسیعت کی تھی اوسائندہ موتی ہی کہ وسیعت تھی یہ سنت کے ساتھ صحابہ کے شاگرد کا انداز پیش کر رہا ہوں کتاب مجنو لیلہ کی داستان کی نہیں یہ نقدر رجال کے امام ابن حبان کا یہ مجموعہ جس کے ذریعے سے حدیثیں حدیثیں تولی جاتی ہیں سنتیں چیک کی جاتی ہیں اس کے اندر ایک عظیم محدث ایک عظیم ولی کا ذکر ان کے شاگرد جس انداز میں کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جب وقت وصال آیا حضرت حبان کا انہوں نے کہا مجھے سیلی ہوئی کمیس مت پہنانا پہلے اس لیے وسیعت کی کہ کوئی ایسا مسئلہ چڑھ رہا تھا کچھ لوگ مسیر تھے کہ ہم نے پہنانی ہے یہ کہتے تھے مجھے مت پہنانا وسیعت کر کے دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا فَكُفْ فَنَا فِي كَمِيْسِن پیچھے وہ پالٹی غالب آگئی انہوں نے کہا شیخ جو کچھ کہے کے گئے ہیں ٹھیک ہے مگر ہم تو کمیس ہی پہنائیں گے ہم نے جو کہا ہے سوچا ہے ہم نے بنوا کے رکھی ہے ہم نے کمیس پہنانی ہی پہنانی ہے اب جو کہتے تھے کہ شیخ کی وسیعت کو پیشے نظر رکھو وہ مغلوب ہو گئے کمیس پہنانے والے غالب ہو گئے عبان سیفی کو کمیس پہنائی گئی روح نکل گئی ہے جنازہ ہو گیا ہے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے فَلَمَّا رَجَعُ مِن دَفْنِهِ جبکہ ان کے رشتہ دار ان کو دفن کر کے گھروں کی طرف واپس لوٹے تو کیا ہوا کہتے ہیں داخلو دارہو ان کے گھر ان کے کمرہ خاص میں داخل ہوئے فَإِذَا الْقَمِيْسُ الْلَزِيبُ كَفَّنُوهُ فِيهِ مَوْضُونَ فِي الْبَيْتِ وہ کمیس جو ان کو کفن میں پہنائی تھی ان کے گھر لٹکی ہی نظر آ رہی تھی صفحہ نمبر بتیس ترجمہ نمبر دو سو پانچ اوبان سیفی ان کا وقت وی سال وسیعت یہ ہے مجھے سلی ہوئی کمیس مت پہنانا روح نکلی تو کسی نے پہنا دی میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں زندہ دو کوئی اپنا بابا ہم رکھتے ہیں قبر میں چھ گھنٹے پھر تمہیں واپس کر دیں گے میں کہتا ہوں میرے فوج سدھا بابا کا مقابلہ کون کرے گا جن کو کمیس زندگی کے ختم ہونے کے بعد پہنائی گئی مرضی نہیں تھی کہ مجھے کمیس سلی ہوئی پہنائی جائے وہ پہنا کے دفن کیا قبر بند ہو گئی میں پوچھتا ہوں کمیس نکال کے کون لائیا تھا کمیس کو گھر میں کس نے لٹکایا تھا کمیس واپس دفن کرنے والوں سے پہلے کیسے پہنچی تھی تو میرا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا اگر کتاب کا عالم وہ ہزاروں میر دور سے تخت لا سکتا ہے تو میرے محبوب کا امتی اپنی کمیس بھی گھر میں پہنچا سکتا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم فقیروں صوفیوں کی باتیں کرتے ہو وہ پڑے ہوئے نہیں ہوتے میں نے کہا تمہیں ان کی پڑھائی کی خبر نہیں چلو اگر تم سند کی باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو محدث کا کال ہونا چاہیے اب جس نے پوری کتاب اس سکات لکھی روزانہ دیس کے حوالے پیش کر کے کسی راوی کو کمزور بتاتے ہو کسی کو سکہ بتاتے ہو بات مطبع ہے تو پھر ان کا اعتبار کرتے ہو تو جن کے کہنے پہ حدیث مطبع ہے ان کے کہنے پہ عقیدہ بھی مطبع ہے یہ صحابی کا شاگرد یہ تابی ایک ولی دنیا سے چلے گا ہے اور کمیس ان کے بدن پر جو تھی کبر بند ہے پھر بھی وہ کمیس اتر گئی ان کی اس تصرف سے واپس گھر پہنچی اور کہتے ہیں راؤ ہو بے این ہی وہ عرفو ہو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور پہچانا یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہنا کے دفن کیا تھا پہچان گئے کہ یہ دوسری کمیس کسی نے نہیں لٹکائی وہی جو پہنا کے بے جا تھا اس واسطے یہ چیز ہم اگرچہ آج کے احوال سے قریب کے زمانے سے یہ ساری چیزیں ثابت کر سکتے ہیں اگر دیکھنا ہو تو شرک پو شریف کو دیکھ لو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ شیر ربانی سے کوئی بھابی جھگڑا کر رہا تھا حیاتی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قبر میں زندہ نہیں ہوتے آپ نے فرمایا وہ تو شانی بڑی رکھتے ہیں تو ان کے غلاموں کی شان نہیں سمجھتا کہ مرتبہ کیا ہوتا ہے تو وہ کہنے لگا مجھے دلیل دو میاں صاحب نے کہا جس دن میری روح نکلے گی اس دن جب جنازہ تیار ہوگا پہلی صف میں جو دائیں طرف آ کے جنازہ پڑے گا وہ تجھے دلیل دے دے گا میاں صاحب کا وصال ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا صفیں بن گئیں یہ منکر انتظار میں تھا کہ پہلی صف میں دائیں طرف کون کھڑا ہوتا ہے اتنے میں ایک سر لپیٹے ہوئے شخص بھی آ گیا جنازے میں شریک ہو گیا جو ہی سلام پھرا اس نے وہی سے چہرہ پھیر کے سائٹ پہ چلنا شروع ہو گیا یہ پیچھے دوڑا کہ میاں صاحب نے وعدہ کیا تھا ایک مسئلے کا کہ جو ادھر سے آکے جنازہ پڑے گا وہ جواب دے گا تم جواب دے کے جاؤ میاں صاحب دنیا سے چلے گئے جواب تم نے دینا ہے تم جلدی نکل رہے ہو ٹھہرو مجھے جواب دو وہ شخص چلتا گیا چلتا گیا آگے جا کے وہ شرک و شریف کے باہر جب ایک نالا آ جاتا ہے یہ دوڑ کے بوڑنا چاہتا تھا کہ رکو جواب دو وہاں پلٹ کے اس شخص نے دیکھا تو چہرہ شیر ربانی کا تھا تو اس کو پتا چلا کہ جنازہ جن کا ہے وہ بھی شیر ربانی ہے پڑھنے والے بھی شیر ربانی ہیں جن کے غلاموں کا یہ انداز ہے اس نبیوں کے امام کی زندگی کا انداز کیا ہوگا لیکن میں نے آج کے اس فتنے کے سامنے یہ کتاب اس سکات سے اس انداز کو پیش کر دیا تاکہ انہیں شک نہ رہے کہ کہاں سے یہ روشنی چلی ہے اور کہاں سے یہ نور آیا ہے وہاں اس انداز میں تصرف ہے بعد از وصال کیونکہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جو وہاں جاتا ہے اسے فیض سے مالا مال فرما دیتے ہیں